کیا چند لال مرچ کے لیے کوئی کسی کو لاکھوں روپے کی پیمنٹ کر سکتا ہے کیا پیاس کی آدھی بوری کے دیر گروڑوں روپے میں ہو سکتی ہے یقین ہے آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ معمولی سی ایک لال مرچ کیسے ہزاروں روپے کی بن جاتی ہے ایک پیاس کیسے کچھ لوگوں کے لیے بے شکمتی بن جاتا ہے لال مرچ اور پیاس کیوں چند لوگوں کے بیگ میں ایک دیش سے دوسرے دیش پہنچتے ہیں پیاس اور لال مرچ کے لیے کیوں ہوتی ہے گروڑوں روپے کی جن ہندوستان کے تمام ائرپورٹ پر سرکش ایجنسیوں کی نظریں آج کل ان لوگوں کو تلاش رہی ہیں جن کے بعد پیاس یا لال مرچ ہے اس کی وجہ ہے ایک خوبیہ الڈ جس کے بعد بھارت کے ائرپورٹ پر کسٹم اور تمام ایجنسیوں کی نظریں چوکن نہ ہو گئی ہیں ممبائی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جو جانکاری ملی ہے وہ حیران کرنے والی ہے سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بتایا بھارت کے لیے یہ خبر اہم اس لیے ہے کیونکہ نشے کی ایک خیب ہندوستان میں سپلائی کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ تب ہوا جب سعودی سے بھارت آنے والی ایک فلائٹ کے تین مسافروں کو سعودی کے ائرپورٹ پر حراسط نے لیا گیا اور ان کے پاس کی مرچی اور بیاس کے پرطال کی گئی تلاشی میں پانچ کروڑ روپے کی ڈرس ملی جس میں کوکین اور باقی ڈرگ بھی شاملے ہیں اب تک آپ نے ڈرگ تسکری کی کئی موڈس آپرنڈی کے بارے میں سنا ہوگا اور اسے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے الیکٹرونک سامان کے اندر ڈرگز کی تسکری کی جاتی ہے ریڈیو اور ٹرانگ میٹر کے اندر بھی ڈرگز کی تسکری کی جاتی ہے ٹی وی اور فریچ کے اندر بھی ڈرگز کو رکھ کر لائے جاتا ہے اتنا ہی نہیں اپنی شریر کے اندر کیوٹی بنا کر بھی ساؤت آفریکا کے جو ڈرگ تسکر ہیں وہ ڈرگ کو ایک دیش سے دوسرے دیش لے جاتے ہیں لیکن ہم پہلی بار آپ کو ڈرگ تسکری کی ایک ایسی موڈس آپرنڈی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شاید اس کے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈرگ دیلر اپنے دھندے کو بڑھانے کے ساتھ ہی ترہ ترہ کے نئے تاریخ کو بھی ایجاد کر رہے ہیں سعودی عرب میں پکڑے گئے ڈرگز کے دھندے بازوں کے پاس پیاز اور لال برچ کی چھوٹی سی مولی تھی لیکن جب ان پیاز اور لال برچ کی تحقیقات ہوئے تو چوکھانے والا ساتھ سامنے آیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ لال برچ جیسی معمولی چیز کیسے لاکھوں اور کرون روپے کا ڈرگز چھپانے کا ہاتھ ہی آگے گئے آپ نے سنا ہوگا مرچی کا استعمال کھانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ مرچی کا استعمال ڈرگ کی تذکری کیلئے کیا جاتا ہے تو آپ نشط طور پر چوک جائیں گے لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے یہ جو لال لال مرچی یہاں پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے دراصل اس کا استعمال سبجی بنانے یا دال میں چھوکا دنگ لے کیا جاتا ہے تڑکا دنگ لے کیا جاتا ہے لیکن ڈرگ تذکروں نے اسی مرچی کے ذریعے ساؤتھ آفریقہ سے کھاڑی دیش ہوتے ہوئے بھارت میں کئی کھیپ ڈرگ کو پہنچایا ہوا ہے اس کے جانکاری سعودی عرب کے ایک ائرپورٹ سے ملی جہاں پر ایسے ہی مرچی کا ایک پورا کنسائنمنٹ پکڑا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس مرچی کے اندر ڈرگ کی کھیپ رکھی ہوئی ہے افیم اور جو دوسری lsd ڈرگ ہیں اسے کس طرقے سے کیوٹی بنا کر مرچی میں رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے اس طریقے کی کیوٹی مرچی کے اندر بنائی گئی تھی اور یہ مرچی کے اندر جو ڈرگ ہے وہ رکھا گیا تھا یہ اس طریقے کا ڈرگ جو ہے ائرپورٹ کے ادھیکاریوں کو ملا مرچی کو کھولتے ہی پہلے تو مرچی میں کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن جیسے ہی مرچی کو اور کھولا گیا اور سے توڑا گیا تو اس کے اندر ڈرگ کی ایسی چھوٹی چھوٹی پڑیا ملنی شروع ہو گئی ایک تو نہیں بلکہ کئی مرچی کے اندر جو ڈرگ کی پڑیا ہے وہ اسی طرح سے جو ائرپورٹ کے ادھیکاری ہیں ان کو ملنی شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ قریب پانچ کرون روپے کے جو ڈرگ ہے وہ مرچی کے اندر لے جائی جارہی تھی لال برچ تو خکلی ہوتی ہے اس کے بیتر ڈرگز کو چھپانا آسان ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ نشے کے سوداغنوں نے پیاز میں بھی سیکرٹ کیاوٹی بنائی تھی پیاز کے بیتر ڈرگز ہونے کا شک آج تک کسی کو نہیں ہوا تھا لیکن جب مرچ نے ڈرگز کا پیکٹ اگلہ شروع کیا تو آدھیکاریوں نے پیاز کی چیرفار بھی شروع کر دی پیاز کے بیتر کیسے ڈرگز چھپائی گئی تھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور چھوکانے والی جانکاری ملی جب دوسرا پیکٹ کھولا گیا تو وہاں پر پیاز کے ایسے دو پیکٹ رکھے ہوئے تھے اوپر سے دیکھنے میں یہ پورا پیاز لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی چکوں کے لے کر اس پیاز کو کاٹنے کی شروعات ہوئی پہلے شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر ڈرگ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب بعد میں اس چکوں سے اس کو کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد جب اسے کھولا گیا تو اندر ڈرگ کی پوریا دیکھیں اس طرح کی پوریا وہ اندر ڈرگ کی ملی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک دوسرے جتنے بھی جو پیاز تھے اس کو بھی کسٹم کے ادھکاریوں نے اسی طرح سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس میں سے بھی دیکھیں اس طرح سے ڈرگ کی پوریا نکالی گئی آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک ایک ڈرگ کی چھوٹی چھوٹی پوریا اس کی قیمت کئی ہزار روپے میں ہے کیونکہ یہ جو ڈرگ ہے یہ ایک دیش سے دوسرے دیش اسی موڈس اوپرنڈی کے ذریعے تذکری جو تذکر ہیں وہ کر رہے تھے اتنا ہی نئی جو اکھروٹ ہوتا ہے اس اکھروٹ کے اندر بھی ڈرگ کا جو کنسائنمنٹ ہے وہ ملا تھا اور کل ملا کر پانچ کروڑ روپے جو ڈرگ ہے وہ مرچی اور پیاز کے اندر ملے جاتا ڈرگ ماپیاوں کے نئے کردود حیران کرنے والی ہے سمگلنگ کے لیے نئے نئے راستے اختیار کرنے والے ڈرگ ماپیاوں کے سب سے نئی موڈس اوپرنڈی کا یہ ویڈیو ذرا گھوڑ سے دیکھئے یہ ویڈیو سعودی عرب کی ایجنسیوں نے بھارت کو الڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے اس ویڈیو میں ایک ادھکاری ڈرگ ماپیاوں کے ساجش کو بے پردہ کرتا رہا ہے دیکھئے کیسے اس ویڈیو میں پیاز کو گھٹنے کے بعد اس کے بھیتر سے ڈرگس کی پڑیا باہر نکل رہی ہے ایک بار پھر گھوڑ سے دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ آخر کیسے ان پیاز کے اندر ایک کیاوٹی بنائے گئی جس میں ڈرگس کے پیکٹ چھپائے گئے ہیں دوسرے ویڈیو میں سعودی کا عدیکاری لال مرچ کے بھیتر سے ڈرگس کی پڑیا نکال رہا ہے مرچ کے بھیتر ڈرگس والے کیاپسل چھپائے گئے تھے چھوٹی مرچ کے بھیتر سے نکال رہی نشے کی اگولیاں لاکھوں روپے کی ہے سعودی میں ہوئی اس کاربائی کے بعد سانے کسٹم بھی بھاگ رہی انٹر ناشنل کورڈنیشن پولیسی کے دہت ویڈیو کو بھارت سمیت کئی اور دیشوں کے ساتھ بھی ساجہ کر انہیں اس نئی موڈس اپنیلی سے اگہت کیا ہے بھارتی ایجنسیوں کو سعودی عرب ایجنسیوں نے سترک کیا جس کے بعد جو سی آئی ایس اف ہے سی آئی ایس اف کے انٹلینز ونگ ہے ائرپورٹ کے انٹلینز ونگ ہے اور اس کے علاوہ جو ائرپورٹ پر جو اے آئی ایو کے ادھکاری ہیں انہوں نے جتنے بھی ایسے پیسنجر ہیں جو سبجی مرچی یا پیاج کو اپنے ساتھ لارہے ہیں ان پر کڑی نگرانی رکھنی شروع کر دی ہے ان دونوں ویڈیو نے بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کے جیزوں کو فیلال شک کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا جاتا ایسے میں آشنکہ ہے کہ اپنے رکھنی آفیا اس طریقے سے کرون روپے کی درگز ہندوستان میں بیچ چکے ہوں تو یہ جب تک سارے اس سے کوڈینیشن اتال ملنے ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا اور یہ جنرلی انٹلیجنس بیزد ہی آپریشن ہوتا ہے جو خاص کر کے یومن کنسیلمنٹ کر رہا جہاں تک کیابیٹی والا کنسیلمنٹ کی بات ہے حالانکہ ہم لوگ بہت ہی سپیسیفک انٹلیجنس کے اوپر ہی کاروائی کرتے ہیں آدھر ویس کاروائی نہیں کرتے ہیں پروفائلنگ کی جاتی ہے پروفائلنگ کے بیچ پہ ہم لوگ کرتے ہیں لال مرچ اور پیاز میں ڈرگز کی تذکری کا یہ راکٹ ہندوستان کے تین راجیوں سے جڑا ہو سکتا ہے پیاز مہاراشتر کے ناسک سے ایکسپورٹ ہوتا ہے جبکہ راجیستان سے لال مرچ ایکسپورٹ کی جاتی ہے گجرات سے بھی لال مرچ کا ایکسپورٹ کہہ جاتا ہے دنیا بھر میں نشے کے زخیرے کو پھیلانے کے لیے آمدہ ڈرگ مافیا کے نئے ترکیب کا پردہ پاش ہونے کے بعد اب بھارت میں بھی سبی ریلوے سٹیشن اور خاص طور پر ائرپورٹ سے لے جائے جا رہے ہیں نہ صرف پیاز مرچ اور اکھروڑ بلکہ کئی اور سبسیاں ڈرائی فروٹ اور چوکلٹ پکٹس پر بھی ایجنسیوں کی پہنی نظر ہے بھارت میں پچھلے سات مہینے میں یعنی جنوری 2017 سے لے کر جنوری 2017 کے بیش پانسو کروڑ سے زیادہ کی ڈرگ ویدیشی دسکروں کے ذریعے پکڑی جا چکی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیوئے کے مطابق سو کروڑ سے زیادہ کی ڈرگ کی کھیپ اب تک ممبئی میں اس سال پکڑی جا چکی ہے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انتراشتری ڈرگ مافیاوں کے لیے بھارت کتنا بڑا مارکٹ ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار پکڑے جانے کے بعد بھی ڈرگ مافیا کوئی نہ